دوستو کیا آل ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا سلام پہنچیں دوستو اس وقت میں لیبیا کے شہر ترابلس میں ہوں اور محسم بہت پیارا یہاں پہ بادل جو ہیں وہ ہیں اور سوپا سوپا کا وقت ہے فجر کا وقت آپ کہہ لیں اور آج میں پھر ٹریبل کر لوں یہاں سے جو میرا پہلا پڑھاؤ ہے وہ ہوگا استمبول ائرپورٹ تو آئیے چلتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ کیسا ٹریبل ہے اور کیسے ہم لوگ ٹریبل کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں یہ میرا لگے جائے ایز یوزیول اور میں اس وقت انتظار کر رہا ہوں اپنے سٹاف کا جو مجھے ائرپورٹ پہ ڈراب کرے گا اور دیکھیں اوپر بادل ہیں یہاں سے ائرپورٹ تقریباً دس پندرہ مند کی مسافت پہ ہے چونکہ صبح صبح کا وقت ہے اس لئے رش نہیں ہوگا تو دس پندرہ مند میں ہم پہنچ جائیں گے دوستو یہ ہماری گلی ہے اس وقت اور آپ یہ دیکھیں بلکل سنسان ہے اور کتنی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے درختوں سے اوپرہ چل رہے ہوں گے یہ اس طرف یہاں وہ جگہ ہے جہاں میں رہتا ہوں اور اس طرف آپ دیکھیں بادل کیسے چھائے ہوئے ہیں آج امید ہے کہ شاید بارش ہو بہت پیاری ہوا چل رہی ہے اس وقت زبردست زبردست ہوا چل رہی ہے یہاں پہ بس میری گاڑی آنے والی ہے تو میں کسی بھی لمحے یہاں سے پھر جو ہے وہ نکل جاؤں گا دوستو یہ میرے سٹاف ہیں جمال صاحب یہ آگئے ہیں سمان ہم نے گاڑی میں رکھ دی ہے اور بس اب جو ہے وہ ائرپورٹ کی طرف ہم لوگ جانے لگے ہیں دوستو یہ ہے ترابلس ساتھ ساتھ ہمارے سمندر ہیں اور اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے اس کی مین بلڈنگز کچھ آ رہی ہیں اور یہ سامنے ڈاؤن ڈاؤن ہے پرانا شہر جو ہے وہ یہاں نسدی کی ہے یہ جو سامنے بلڈنگز ہیں ان کو دا تل امات کہتے ہیں اور یہ اس طرف بڑا ہوتل نظر آ رہا ہے یہ کرنٹیا ہوتل ہے یہاں کا سب سے بڑا فائف سٹار ہوتل ہے یہ دوستو اس طرف کارنش کہہ رہی ہے اور یہ اس طرف جو ہے یہ پرانا شہر ہے یہ اس طرف یہ سارا پرانا شہر ہے یہاں ریسٹورانز ہیں کئی بنے ہوئے اور ابھی میرے سٹاف مجھے بتا رہے تھے کہ بہت زبردست بنا دیا ہے انہوں نے جو کہتے ہیں نا اس کو زبردست طریقے سے مینٹین کیا ہے تو جیسے میں نے کہا تھا صبح صبح دیکھیں کوئی رش نہیں ہے یہاں پہ اور یہ یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ یہ جو جگہ چوک آ رہا ہے یہ اس کو میدان الشہدہ کا آ جاتا ہے یہ جو چوک ہے یہ یہ مین یہ سامنے وہ فورٹ ہے کلہ ہے اور اس طرف یہ ایک ہوتل ہے اور یہ کئی بیلڈنگز ابھی بن رہی ہیں کافی عرصے سے لیکن اب رکا ہوا ہے کاب اور اس طرف یہ سمندر ہے اس وقت ہم لیبیا کے شہر ترابلس میں ہے دوستو ائرپورٹ پہنچ گئے ہوں میں اور یہ ووننگ باس میں نے لے لیا اور اب جو ہے وہ پلائٹ ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے لیبیا ٹائم کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ بڑی زبردست نظر آ رہی ہے اس وقت یہ ڈپارچر لاؤنج میں میں بیٹھا ہوں اور وہ سامنے باہر آپ کو جہاز نظر آ رہے ہوں کے کھرکیوں سے دوستو یہ نشتے کا وقت ہے اس وقت میں ایک آنمی کلاس میں ٹریول کرنا ہوں ایک آنمی کلاس میں ٹریول کرنا ہوں ایک آنمی کلاس میں ٹریول کرنا ہوں جو ہے وہ لگ رہا ہوگا نیچے جو ہے وہ اسطنبول شہر ہے اور میں بتاتا چلوں کہ آج جو میں یہ سفر کر رہا ہوں وہ لیبیا کے شہر ترابلس ہے اسطنبول کا میرا سفر ہے اور اب ہم جو ہے وہ لینڈ کرنے والے ہیں یہاں پہ یہ ذرا واضح ویو آ گیا ہے اسطنبول شہر کا بہت خوبصور نظارہ ہوتا ہے جہاز کے اندر بیٹھ کے دیکھنا سکرین اتنی صاف نہیں ہے لیکن بہتر نظر آ رہا ہے پھر بھی اور اب بالکل لینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کسی بھی لمحے تھوڑی دیر میں جہاز جاہے وہ لینڈ کر جائے گا اس دعویٰ بھی میں نے ایک آنمی کلاس میں ٹریول کیا ہے کیونکہ تین گھنٹے کا سفر تھا تو میں نے سوچ اب ایک آنمی کلاس میں ٹریول کریں اور یہ لینڈ ہم کر گئے ہیں اور لینڈ کرتے ہی ہمیں ہمارا پیارا پاکستان کا پی آئی اے کا جہاز نظر آیا اسطنبول ائرپورٹ پہ یہ دیکھئے آپ جھنڈا دیکھتے جو ہے وہ دل خوش ہو گیا اور اب ہم ڈاک کی طرف جا رہے ہیں دوستو یہ ہم پہنچ گئے ہیں اب اسطنبول ائرپورٹ پہ وہاں سے لیبیا کے شہر ترابلس ہے اور آج چونکہ لیبیا کے شہر ترابلس کا جو ہوای اڈا تھا انٹرنیشنل ہوای اڈا وہاں پہ فیول نہیں ملتا تھا جٹ فیول کی شارٹیج تھی تو پھر وہاں سے دوستو یہ پہنچ گئے ہیں ہم خیر خیریت سے اسطنبول ائرپورٹ پہ لیبیا کے شہر ترابلس سے اور تقریباً چار گھنٹے لگے فلائٹ میں اور بلکل سموت فلائٹ تھی کوئی مسئلہ نہیں بنا کوئی ٹینشن نہیں ہوئی اور آرام سے میں نے ناشتہ کیا کیونکہ صبح آچار بے گھٹھا ہوا تھا پانچ بجے ائرپورٹ پہنچنا تھا اس لیے پھر میں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد وہ کانوں پہ ہیڈ فون چڑھایا اور لطا کشور کے گانے لگائے اور سو گیا ہے تقریباً دو گھنٹے میں نے مسلسل میں نے حرام کیا اور اب میں جو ہے وہ بلکل فریش ہو گیا اب میں جو ہے وہ ٹرکیش شیئر لائن جو ہے ٹرانزٹ میں ہی ان کے اس کی طرف جا رہا ہوں کیا کہتے ہیں جو کاؤنٹر ہے کیونکہ وہاں سے مجھے لینا ہے اپنی اگلی فلائٹ کا بورڈنگ پاس تو وہ بورڈنگ پاس لینے کے بعد یہ اس طرف جو انٹرنیشنل ٹرانسپرز لکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے میں جائے وہ ڈپارچر لاؤنج میں چلا جاؤں گا اگلی فلائٹ کے لیے تو وہ سامنے ہے اس طرف ہوتا ہے ٹرکیش شیئر لائن کا یہاں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں رش کم ہے یہ دیکھیں اس طرف اتنا رش نہیں ہے لوگ فٹا فٹ جائے وہ جا رہے ہیں نا دوستو یہ ان کا کاؤنٹر آ گیا یہ ٹرکیش شیئر لائن لکھا ہوا ہے یہاں سے لوگ جو ٹرانسٹ میں آتے ہیں وہ اپنے بورڈنگ پاس لیتے ہیں تو میری چونکہ جو اگلی فلائٹ ہے بزنس کلاس کی ہے تو یہ ہے ٹرکیش شیئر کا بزنس دیسک یہ اب میں یہاں پہ جاؤں گا اور اپنی اگلی فلائٹ کی ٹکڑ لے لوں گا دوستو یہاں پہ ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا ہے مجھے اپنی اگلی فلائٹ کا بورڈنگ پاس لینے کے لیے اور یہ میں نے لے لیا ہے اور اب میں جاؤں گا سیکیورٹی سکریننگ سے تو یہ بزنس کلاس کا اس طرف آپ کاؤنٹر ہیں یہاں سے آپ لیتے ہیں اور بالکل سامنے انہوں نے بزنس کلاس والا نہیں ہے ٹرکیش شیئر نے یہ بنایا ہوا ہے فاسٹ ٹریک یہاں سے آپ ایک سیکنڈ لگتا ہے دیکھیں خالی ہے بالکل ایک دو بندے ہوتے ہیں بڑے وی آئی پی طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ ٹرکیش شیئر لائن کا بزنس کلاس کا جو ہے وہ چیک ان ہے ہم سیکیورٹی چیک ان پہ جاؤں گا اور اس کے بعد پر آگے چلیں دوستو ایک وقت ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا ہے اور میں نے سیکیورٹی پاس کر لی ہے اگلی فلائٹ کے لیے تو یہاں سے اب جو ہم لوگ ریپارچر لاؤنج میں چلے جائیں گے یہ سامنے دیکھیں آپ سیڑھی ہے اور مجھے کم وقت اس لیے لگتا ہے کہ ہم مدد سے ٹرائول کر کر کے میں نا پینٹ نہیں پہنتا ٹراؤزر پہنتا ہوں تاکہ بیلٹ نہ ہو اچھا گھڑی نہیں بانتا جتنی بھی چیزیں ہیں کاؤنٹر پہ پہنچ کے سب اپنے بیگ میں ڈال دیتا ہوں لیپٹ آب نکال کے بیگ سے سکریننگ مشین میں رکھ دیتا ہوں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جامعہ تلاشی لینے کی ضرور نہیں ہوتی مشین بولے گی تو آپ جو ہے وہ آپ کی تلاشی لی جائے گی یہاں آپ کو وقت لگے گا جتے کوئنز ہوتے ہیں میرے پاس وہ بھی سب میں بیگ میں ڈال دیتا ہوں تو میرے کپڑے میں میٹل کی کوئی چیز نہیں ہوتی اینک جو ہوتی ہے میری ریڈنگ گلاس وہ بھی میں اس میں ڈال دیتا ہوں اس لیے پھر کوئی وقت مجھے لگتا نہیں ہے اب تو میں نے آج بوٹ پہنے ہوئے لیکن کئی دواب جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں پھر میں چپل ہوتی ہے تاکہ اگر کئی بوٹ بڑے ہو تو وہ بھی کہتے ہیں بھی اتاریں اور چیک کریں تو یہ دوستو یہ ہم آگئے ہیں دپارچر لاؤنج میں یہ انٹرنیشنل دپارچر لاؤنج ہے اور ایس یویول یہاں پہ رش ہے اب میں اگلی فلائٹ میری جو ہے وہ تقریباً پونے چار بجے ہے تو اس سے پہلے میرے پاس میرا خیال ہے ایک گھنٹے کا وقت ہے جو میں یہاں پہ پھر سکتا ہوں تو یہ تیرہ پچپن ہو گئے ہیں یہاں پہ اور تقریباً پینتالیس منٹ ہے میرے پاس تو ہم میں جاؤں گا بھاگم بھاگ میں جو یہاں پہ اس کا اتر کی شیئر لائن کا اس کے پیچھے ہے وہ کیا کہتے ہیں بزنس لاؤنج وہاں جاؤں گا وہاں جانے کے بعد تھوڑا خریش ہوں گا اور تھوڑا کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد جائے وہ بھاگم بھاگ پھر اگلی فلائٹ کی طرف شروع ہو جائے گا تو یہ ڈیوٹی فری ہے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو دکھائی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں پہ اب ختم ہوتی ہے خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ